نالج مینجمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے ہمیں آرگنیزیشن کا کلچر بھی دیکھنا ہوتا ہے آرگنیزیشن کی ریڈینیس یا پرپریشن بھی دیکھنے ہوتی ہے اس ریڈینیس یا پرپریشن کو دیکھنے کے لیے میچورٹی موڈلز استعمال ہوتے ہیں نالج مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایک میچورٹی موڈل ہمارے سامنے ہے اس کا نام ہے فوریسٹر گروپ کی ایم میچورٹی موڈل آئیے دیکھتے ہیں نالج مینجمنٹ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں اس میں جو انسان ہیں اس میں جو ایچ آر ہے اس میں جو مین پاور ہے ان کو کیسے سپورٹ ملتی ہے اور وہ اپنا کام کیسے کرتے ہیں تو اس موڈل کی تین سٹیجز ہیں ایک ہے اسسسٹڈ کے نام کی دوسری ہے سیلف سرویس اور تیسری ہے آرگینک تو آئیے انہیں تفصیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو لیول ہے یا سٹیج ہے وہ اسسسٹڈ ہے اسسسٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ نالج مینجمنٹ کا کام کرتے ہوئے کلچر ہے ادارے کا وہ سٹیٹیجیکلی چیج کیا جائے گا اس کو ایک پلین کے تحت ایک سوچ کے تحت اس کے اندر تبدیلی لائی جائے گی دوسرا اس میں پوائنٹ ہے آپریشن موڈل چینجز ڈینمیکلی بیسٹ آن انوائرمنٹل چینجز کہ جیسے جیسے کانٹیکسٹ یا انوائرمنٹ میں چینج ہوگی اسی طرح سے آپریشن موڈل یا کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر بھی چینجز لائی جائیں گی اور یہ کوئی ڈارمنٹ قسم کی چیز نہیں ہوتی آپریشن موڈل اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے اس میں نیکس ایڈی کہ پروفیشنلز کمپیٹ ٹو ورک فار کارپوریشن اس میں جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو سینئر سٹاف ہوتا ہے وہ ادارے کی ضرورت کے مطابق اپنا کام کرتا ہے اور اپنے لحاظ سے چیزوں کو پلین کرتا ہے ایمپلائیز فائنڈ انفرمیشن ویڈا ہیلپ آف لائیبریرینز اب یہاں لائیبریرینز سے مراد کوئی بھی ایسا انفرمیشن پروفیشنلز ہے کہ جو نالج کو اس کی ریپوزٹری بنا کے اس کو پروائیڈ کرنے کے لیے انچارج بنایا گیا ہے اس کی ذمہ داری اس کو تفیز کی گئی ہے اس کی بدس سے لوگ جو ہیں وہ انفرمیشن کو حاصل کرتے ہیں اسے اپنی کیوری بتاتے ہیں اور وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے اس میں جو کی ایم انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں اس فیز یا لیول پہ انہیں سب سے پہلا ہے نالج سپورٹ آفیس ایک بنایا جائے گا جو ایمپلائیز کی ہیلپ کے لیے ہوگا دوسرا ہے ییلو پیجز ییلو پیجز کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپرٹیز کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا اس کی ایک لسٹ بنائی جائے گی اور لوگ اس لسٹ کے مطابق ایکسپرٹیز کو سرج کر کے استعمال کریں گے اس کے بعد ایک کمیونٹیز آف پریکٹس بنائی جائیں گی کہ لوگ آپس میں مل کے ڈسکشن کر سکیں اور ڈسکشن کے نزیجے میں نالج کو سیکھ کر سکیں اس کے بعد دوسرا لیول یا سٹیج ہے اس کو بولتے ہیں سیلف سرویس اب سیلف سرویس سے مراد اس لفظ کے میننگ بھی یہ ہے کہ کام آٹومیٹیکلی چلے گا لوگ اپنی سرویس خود کریں گے ایمپلائیز کوڈیفائی آن دیر ڈیفرنٹ آن دیر اون ویڈاؤٹ ہیلپ کہ کسی ہیلپ کے بغیر وہ نالج کو کوڈیفائی کرتے چلے جائیں گے جو وہ جنریٹ کرتے ہیں ایمپلائیز فائنڈ انفرمیشن یوزنگ سرچ انجنز کہ سرچ انجنز بنائے جائیں گے اور اس کا استعمال ایمپلائیز سیکھ جائیں گے اور اپنے طور پر ہی ان سرچ انجنز کو استعمال کر سکیں گے ویڈاؤٹ اینی ہیلپ اس میں جو انیشیٹیوز ہیں اس میں پش ٹیکنالوجیز ہیں اب یہاں پش ٹیکنالوجیز کا مطلب یہ ہے کہ سرچ انجن کی طرف سے یا ویب سائٹ کی طرف سے یا انٹرانیٹ کی طرف سے انفرمیشن ایمپلائیز کو ان کی نیڈ کے مطابق پروائیڈ کی جائے گی اس کے علاوہ کسٹومائزڈ نالج مینجمنٹ ہے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے نالج مینجمنٹ کو پلان کیا جائے اس کے بعد اس کا تیسرا درجہ ہے یا سٹیج ہے آرگینک کے نام کا آرگینک جو ہے یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہ نالج مینجمنٹ کا ایک سرکل یا ایک سائیکل آٹومیٹیکلی کام کرتا ہے اس کو ادارے کا حصہ بنا دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ بزنس جیسے جیسے آٹومیٹیکلی رن ہو رہا ہے نالج مینجمنٹ کا کام بھی اس کے ساتھ خودکار طریقے سے ہوتا ہے انفرمیشن پروائیڈ وین نیڈیڈ کہ جب کبھی بھی انفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سسٹم کے ذریعے سے انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے اس میں جو انیشیٹیو کی مثال ہے وہ ہے پرسلائزڈ کیم کہ جس چیز کی ضرورت ہے جس پیس آف انفرمیشن کی ضرورت ہے یا کی ایم کے جون سے انیشیٹیو کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس شعبے یا اس سیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی اگر ہم ایک مثال دیں تو مثال ایسے ہے کہ خاص طور پر اگر اسسٹڈ فیس ہے تو اس فیس میں جو ہے وہ ایک ایک ایکسپورٹیس لوکیشن سسٹم کام کر رہا ہے اور ایک نالج سپورٹ آفیس کام کر رہا ہے کہ جو چوبیس گھنٹے ہفتے کے ساتوں دن اور سال کے سارے دن جو ہے وہ اوپن ہے اور وہ ہیلپ ڈسک کی طرح کا ایک کام ہے اور ایمپلائیز جو ہیں they have a telephone number and an email address through which they can contact the knowledge support office to obtain help in locating accessing and making use of valuable knowledge content کہ یہ جو لیول ہے assisted لیول اس میں assistance کی مدد سے help کی مدد سے ایمپلائیز اپنا کام کرتے ہیں اور knowledge management کے سیکل کو آگے بڑھانے میں helpful ہوتے ہیں